نمازکار ان خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آسیس راجندر کمار امریکہ اور ایران کے بھی جو تسل جاری ہے وہ فلال موجودہ شتیتی کو دیکھتے ہوئے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بدبار کو جیسے ہی ایران نے ایراک میں شتیت امریکی ائر ویس پر جو بائیس بیلسٹرک مسائلے داگی اس کے بعد ایران نے دعویٰ بھی کیا کہ اس حملے میں امریکہ کے بیس جوان سہیت کل اسی لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن رات کو امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرم نے ایران کے اس دعویٰ کو خارج کرتے ہوئے کہ حملہ ہوا ہے لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور جو ایران سپنا دیکھ رہا ہے اپنا پرماڑو پریوجنا کا وہ امریکہ کے راشپتی یا ان کے کارکال کے تحت سمیں جب تک وہ رہیں گے ڈونالڈ ٹرم پورا نہیں ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی یہ دعویٰ خارج کیا ایران کا ڈونالڈ ٹرم نے تو کہیں نہ کہیں اس دعویٰ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے اب کیونکہ کچھ ایسے تھتھے سامنے نکل کر آئے ہیں جس کے تحت ایسا انوال لگایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ جب حملہ ہوا ہو اور اس میں نقصان بھی ہوا ہے جو ویلڈنگ جن پر مسائلے داگی گئی تھی ان میں ان ویلڈنگ کو تہس نیس دکھایا جا رہا ہے اور ایک بھی بیکتی کی موت نہ ہوئی تو ایسا ہوئی نہیں سکتا اب یہ دعویٰ کس بجائے سے ہے کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں دراصل کچھ سیٹلائٹس پکچر سامنے آئی ہیں جن کے تحت یہ پتہ لگایا ہے کہ جو امریکی ایئر ویس کی کچھ ویلڈنگیں ہیں وہ ان بیلیشٹک مسائلوں کے حملے کے کارڈ ورس دھوست ہو گئی ہیں اور تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ حملے سے پہلے یہ ویلڈنگ ایک دن سرچت اور سیف کھڑی ہوئی تھی لیکن حملے کے بعد یہ تہس نیس نظر آ رہی ہیں دعویٰ کس طریقے سے کیا گیا ہے کیا اس کی سچا ہی ہے اور کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرم کا یہ جھوٹ پکڑا گیا ہے سامنے دراصل سامان چار ایجنسی رائٹرز کے انسار ایران کے حملے میں بھگداد میں موجود امریکہ کے الاسد ایئر ویس کی کل سات بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہے اس میں کچھ بلڈنگ ایسی ہیں جن کو سروادی نقصان ہوا ہے اور وہ سیٹلائٹ تصویر میں بھی سامنے آئی ہیں پلنٹ لیب انگ کی اور سے اس ایئر ویس کی دو سیٹلائٹ تصویریں سادہ کی گئی ہیں جس میں ایرانی مسائل کے حملے کا اثر دکھایا گیا ہے اس سے پہلے 25 دسمبر کو بھی ایئر ویس کی کچھ تصویریں نکالی گئی تھیں جن میں یہ سبھی بلڈنگ صحیح اور سرچت نظر آ رہی تھیں حالانکہ 8 جنوری کو جو تاجہ فوٹو آئی ہے اس میں صاف دیکھ رہا ہے کہ نقصان کافی بھاری ماترہ میں ہوا ہے تو ایسے میں جو امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ ایران کے اس دعوے کو خارج کر رہے ہیں کہ کسی ویکتی کی موت نہیں ہوئی ہے اور اس کا جواب ملے گا لیکن اس اور جب یہ سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں امریکی ایئر ویس کی اس حملے کے بعد میں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایران جو دعبہ کر رہا ہے اس میں تھوڑی بہت تو مجھووتی ہے اور کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو سچ بھی ہے جس طریقے سے سیٹلائٹ کی تصویریں سامنے نکل کر آئی ہیں گرووار کو بھی ایران نہیں مانا اور دو مثالے اور امریکی ایر ویس پہ داگ دیں آج صبح جیسے کی میں بات کر رہا ہوں تو ایسے میں جو امریکہ اور ایران کے بیچ تنا تنی کا ماحول بنا ہوا ہے وہ فلال موجودہ حالتوں کو دیکھتے ہوئے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیا اس معاملش لڑا آگے جو اپ ڈیٹ آئے گا ہم آپ کو دیں گے کیا امریکہ ایران کو کوئی جواب دے گا یہ بھی دیکھنا دلچسپ رہے گا